اپلوڈنگ اور شیئرنگ میں کافی ٹائم ہوتا ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے تو ہمیں ایک ایسا سوفٹیئر چاہیے کہ جس سے سائز بھی کم ہو اور کوالیٹی بھی میڈین رہے اس کے لیے ایک فری ویئر سوفٹیئر ہینڈ بریک کے نام سے موجود ہے اس کو آپ اس کی اوفیشل ویب سائٹ سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ اور انسٹالیشن کے بعد جب آپ اس سوفٹیئر کو اوپن کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ایک رن ٹائم ایرر دیں اس کے لیے آپ یس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ ڈاؤنیٹ فریم ورک کی اوفیشل ویب سائٹ پہ لے جائے گا وہاں سے آپ یہ فریم ورک ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں یا اگر آلیڈ انسٹال کیا ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کر لیں تو اگر یہ ایرر آ جائے تو اس طرح سے آپ نیٹ فریم ورک کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر کے اس ایرر کو ریزولف کر سکتے ہیں تو اس سوفٹر کو جب میں اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے میرے پاس ڈیشپورڈ آجے گا میرے پاس یہ ایک ویڈیو ہے اور یہ ایک یوٹیوب شاٹ ہے 119 ایم بی کا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں واتس اپ پہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں انسٹالگرام پہ بھی اور لنکڈین پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو اب یہ 119 ایم بی اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگ جائے گا واتس اپ پہ تک سونی سیم بھی شیئر کرنا بھی پاسیبل نہیں ہے تو اس کو میں سمپلی یہاں پر ڈریک کروں گا ڈریک کرنے کے بعد یہاں سے ویب آپٹیمائز اور ڈیمنشنز کے اندر جا کر اس کی کچھ سیٹنگز ہیں تو جب پری سیٹ بنائیں گے تو ان سیٹنگز کو میں ڈسکس کروں گا اور یہ بہت ضروری سیٹنگز ہیں فیلحال اگر ہم پری سیٹ کے بغیر تو اس کو میں فیلحال چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد ہم آئیں گے ویڈیوز پر تو جیسے کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فریم ریٹ ہے وہ پچیس فریم پر سیکنڈ ہے تو یہاں سے اس کا میں فریم ریٹ وہ ہی رکھوں گا جو اس ویڈیو کا ہے فریم ریٹ چین کرنے کے بعد یہاں کالیٹی کے اوپر آئیں تو یہاں پر دیکھیں کانسٹینگ کالیٹی یہاں پر اس کی جو ویلی ہے وہ ٹوانٹی ٹو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر میں اس کو کم کروں گا تو اس کے کوالیٹی بھی لو ہوگی اور سائز بھی ریڈیوز ہوگا اگر میں اس کو بائیس یا تئیس کے درمیان میں رکھوں تاکہ کوالیٹی بھی مینڈین رہے اور سائز بھی کم ہو جائیں بائیٹی سیٹنگز کو میں بائیڈی فال رکھوں گا اور اس کو میں نہیں کہا پر سیف کرنا اس کو میں ڈیسک ٹو پر ہی سیف کرنا چاہتا ہوں اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں سائز ریڈیوز اور اس کو میں انکوڈ کر دوں گا انکوڈی مکمل ہونے کے بعد اس ویڈیو کا میں سائز چیک کروں گا آلٹ اور انٹر پریس کر کے تو یہاں پر دیکھیں کہ سیون پائنٹ ون ایم بی اس کا سائز بن گیا ہے تو پہلی والی ویڈیو اگر ہم دیکھیں ایک سونس ایم بی اور یہاں پر سات ایم بی تو ایک سونس ایم بی کی ویڈیو کو سات ایم بی تک یہ لے آیا ہے اگر ہم اس کی قوالیٹی کو چیک کریں ایک سونس ایم بی کی ویڈیو کو تو یہ ایک سونس ایم بی کی ویڈیو کی قوالیٹی ہے اور آلٹ اور میں سات ایم بی کی ویڈیو کو دیکھیں تو دیکھیں بلکل ہلکا سا فرق ہے اس طرح سے ہم کسی بھی ویڈیو کی قوالیٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے سائز کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اب فرض کریں کہ میرے پاس بہت سارے یوٹیوب شارٹس ہیں اور اگر میں ایک ایک شارٹ کو یہاں پر لا کر اور ہر ایک کی الگ سے سیٹنگ کروں گا تو کافی ٹائم لگ جائے گا اس چیز سے بچنے کے لیے میں پری سیٹ بنا لوں گا پری سیٹ بنانے کے لیے یہاں پر آپ سب سے پہلے جیسے یہاں پر دیکھیں آپ سمری ہے سمری کے اوپر جائیں گے یہاں پر آپ نے کرنا ہے ویب اپٹیمائز ویب اپٹیمائز کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے دیمینشنز پر دیمینشنز پر جانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو سائز یہاں پر بتا رہا ہے فائنل دیمینشنز کے نیچے یہاں پر ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی ہے جبکہ ہمیں سائز تاہیے ٹین ایٹی بائی نائیٹین ٹونٹی یعنی پورٹریٹ میں جو یوٹیوب ریلز کا سائز ہوتا ہے یہاں پر اگر میں دیکھوں کروپنگ یہاں پر ہیں آٹومیٹک اس آٹومیٹک کو میں یہاں کر دوں اس کے بعد ریزولوشن انڈ سکیلنگ پر آئیں گے ریزولوشن لیمٹ اور اینمورفک ان کو ہم چین کریں گے ریزولوشن لیمٹ یہاں پر میں اس کو کر دوں گا نن اور اینمورفک کو بھی میں کر دوں گا نن تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو ریزولوشن تھی فائنل دیمینشن وہ ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی چاہیے تھی جو یوٹیوب شوٹس کی ریزولوشن ہوتی ہے اس کے بعد میں ویڈیو پر آنگا ویڈیو پر آنے کے بعد جو بھی آپ فریم ریٹ اکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ سینٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آ کر ہم کوالیٹی اور سائز کو تببیل کر سکتے ہیں یہ ساری چیننگز کرنے کے بعد میں یہاں پر آنگا پری سیٹ یہاں پر پہلے سے بہت ساری پری سیٹس موجود ہیں اگر آپ نے یہ استعمال کرنے ہو تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر اپنا ایک کسٹم پری سیٹ بنانے جا رہے ہیں تو جو سیٹنگ ہم نے یہاں پر کی تھی وہ سیٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر میں کر دوں گا ایڈ پری سیٹ اس کے بعد اس کو یہاں پر نام دے دوں گا یوٹیوب شوٹس اور ڈسکرپشن اگر آپ نے دینی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کو کر دوں گا یہاں پر ایڈ ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ کچھ پہلے سے میں نے پری سیٹس بنانا کے رکھے ہوئے ویڈیوز کے سائز کو ریڈیوز کرنے کے لئے تو جو نیا پری سیٹ ہم نے بنایا وہ یہاں پر موجود ہے تو دوبارہ اگر آپ نے کوئی ویڈیو ایکسپورٹ کرنی ہو سائز ریڈیوز کر کے تو ڈریک اینڈ ڈڈراب کر کے پری سیٹ بنایا ہوگا اس کو پر کلک کر کے سٹارٹ انکوڈنگ کرنے کے پر آپ کی ویڈیو انکوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح سے اب تمام ویڈیوز کو ان پری سیٹس کی مدد سے آسانی سے اور کم وقت کے اندر انکوڈ کر سکتے ہیں